میرے پاس دو نوجوان لونڈے ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا ہے ہر مہینے آپ چھے لاکھ روپے کما سکتے ہیں آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایک صحابی آئے دیکھو یہ ہے بزنس ایک صحابی آئے بھیک مانگنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس کاروبار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس یہ جو میں نے اس بندے دو لونڈے لپاڑوں کو مشورہ دیا یہ اسی حدیث سے اخذ ہے تو آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ گھر میں ہے لے آؤ آپ نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ایسا کرو بزنس کے لیے انویسمنٹ چاہیے انویسمنٹ کے لیے پیسہ چاہیے پیسے کے لیے وسیم بھائی چاہیے جو تمہیں ادھار دے دیں یار کیا ہو گیا بھائی اتنی اہم بات کر رہا ہوں آپ سے کل دو بندے آئے میرے پاس دو نوجوان لونڈے کراچی کے شکل سے بھی کراچی کے پورے پورے لونڈے لگ کراچی کا جو لونڈا ہوگا نا جو پورا ہوگا کراچی کا وہ شکل سے فورم پتہ چل جائے گا کہاں کا ہے اس میں کہیں بھی پنجاب یا کے پی کے کا ذرا سی بھی اس کو ہوا نہیں لگی ہے ایسے میں تو کراچی کہیں ہوں نا مجھے فورم پتہ چل جاتا ہے یہ پیور کراچی کا لونڈا ہے باریک سا ہوگا موں میں گھٹکے کی ایک اسمیل آ رہی ہوگی یہ کچھ حلامتیں بتا رہا ہوں باریک باتیں ایسی ہوں گی جیسے اس سے بڑا بدماش دنیا میں پیدا نہیں ہوں اور ہوگا کیا باریک سا کہاں سے آ رہے ہیں کدھر کو جا رہے ہیں یہ اسٹائل ہوگا بات کرنے کا اردو کی ایسی کی تیسی کی بھی ہوگی اس نے خیر ابھی میں زیادہ فضائل نہیں بتاتا میں کراچی بکے ہمارے اپنے لوگ نراز ہو جائیں گے بلے انہوں سب کیا کر رہے ہو آپ جو خاص کراچی کے علاقے ہیں ان کی بات کرنا ہوں آپ تھوڑا اوپر کے علاقوں میں جاؤ تو پھر تھوڑا سا ڈیزائن چینج ہوتا ہے لیکن جو خاص اسپیسیفک کراچی کے اصل علاقے ہیں میں وہ نام نہیں لوں گا دو لونڈے آئے نا کرپٹو کرنسی کے بزنس دماغ کیا چر رہے ہیں میں نے کہا تمہارے پاس ہے کیا کہہ رہے یہ جائز ہے نا جائز میں نے کہا جائز نا جائز تو بعد میں تمہارے پاس کرپٹو کرنسی میں ایک خریدنے کے لیے ہے کہ انہوں نے جو رقم بتائی نا میں نے کہا اس میں چار چھے گھٹکے آ سکتے ہیں کرپٹو کرنسی تو ایک جوے کی طرح ہے ادھر سے اٹھا کے کروڑپتی بنا دیا ادھر سے جن کو گرایا ہے ان پٹھے بے لوگوں کو بھی تو دیکھو جن کو روڈ پہ لے آئی ہے کہہ رہے پھر ہم کیا کرے ہیں مجھے بتا تھا یہ کراچی میں پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کر سکتے ہیں یہ پڑھائی کیونکہ بہت ہائی لیول کے سکولوں میں جانے کے لیے ان کے بافی سے نہیں ہیں گورنمنٹ کے سکولوں میں ہم مشورہ دیں گے تو ہمیں پتا ہے حجر کیا ہو جائے گا ابھی صرف گھٹکے پہ ہیں وہاں کس پہ آ جائیں گے سٹے پہ آ جائیں گے اب ان کے پاس پڑھائی کا آپشن بولو نہیں ہے کرپٹو کرنسی اور ٹوپی ٹراما میں نے کہا بھائی مرے گا تو ابھی تم لوگ ینگ لڑکے ہو تمہیں پیسہ پرباد ہو جائے گا سارا کہنے پھر کیا کریں میں نے کہا بھائی اب تم یہ کرو ان کو میں نے کوئی کاروبار بتایا آپ کو نہیں بتاؤں گا میں کیونکہ میں کوئی موٹیویشنل سپیکر نہیں ہوں کہ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ ہر مہینے آپ چھے لاکھ روپے کما سکتے ہیں دیکھا نا آپ نے یوٹیوب پہ آ رہا ہوتا ہے ہر مہینے آپ چھے لاکھ اصل میں اس طریقے سے وہ ہر مہینے چھے لاکھ روپے کما رہا ہے آپ بھی اسی طریقے سے کما سکتے ہیں کہ لوگوں کو بتائیے ایک یوٹیوب پہ اچھا سا انوال لگائیں آپ ہر مہینے ایک کروڑ روپے کمائیے تو آپ کے جو چینل ہے اس کے اتنے ویورز آئیں گے مونٹائز کیا ہوا ہے آپ نے یوٹیوب کا چینل اتنے ویورز آئیں گے یوٹیوب یوٹیوب جو ہے ویورشپ پہ آپ کو پیسے دیتا ہے تو وہ کمائے نہ کمائے آپ بولو کمائے تو میں نے اسے کہا یہ جو ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ڈیڑھ لاکھ کمانا یہ کھوپڑی شریف سے نکال دو یہی سارے فسادات کی جڑ ہے اس سے انسان جاتا ہے ڈپریشن اور ٹینشن میں کام کی بات ہے سن لیں آپ لوگ بھی میں نے کہا ان کو ایک میں نے چھوٹا سا مشورہ دی آپ عمل نہ کریں دیکھو ہر مشورہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ایسا نہ برباد کر دو پیسہ اپنا میں نے کہا یار تم تو اس سے پروپرٹی بھی نہیں لے سکتے اور آج کل تو ویسی بھی کراچی پر پروپرٹی ہیں بہت گریبی ہیں میں نے کہا تم سیدھا سیدھا ماہرین اتوار بزار جاؤ جہاں پرندے بکرے ہوتے ہیں اور میں نے کہا یہ دماغ میں نہ رکھنا میں نے ہر مہینے ایک لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے دو لاکھ کمانا ہے میں نے ہر مہینے چار لاکھ اس سے سوائے ڈپریشن کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا آپ یہ بولو میں نے اتنا کمانا ہے جس سے میری بنیادی ضرورت پوری ہو جائے پھر اللہ رزق دروازے کھولے گا تو ایسا کھولے گا کیا بہت کچھ دے گا اور ابھی سے کھوپڑی بنا لی یہ میرا حدف ہے تو بھائی یہ جس کے لیے چاہتا ہوں اور اس کے دروازے کھولتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہوں اور اس کے دروازے بند کر دیتا ہوں یہ تمہارے سوچ پہ نہیں ملے گا کہ میں ہر مہینے چھے لاکھ چاہتا ہوں تو چھے لاکھ مل جائیں ایسا نہیں ہونے ڈپریشن ملے گی اور کچھ نہیں ملے گا میں نے کہا آپ کے پاس جو اسباب اور وسائلیں آپ اس میں سٹرگل کرو تو میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں اور پہلے آپ کو بتا دوں آپ نے اس مشورے پہ عمل نہیں کرنا ورنہ کوئی مرے گا تو مجھے پگڑے گا میں نے کہا اتوار بزار جاؤ پرندوں کی مارکیٹ دیکھو کون سا پرندے کا نام کیا ہے اور کون سا پرندہ کس قیمت پہ بولو نا بکرائے اور کون سا بہت زیادہ بکرائے جس میں لاؤس کا چانس نہیں ایک مہینہ یہی کام کرو جا کے بزار میں بیٹھ جاؤ بس سمجھو اس کے بعد میں نے کہا آپ کو مارکیٹ میں ایک مہینے میں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پیرٹس یا یہ برڈ ایسا برڈ ہے کہ اس کو خریدنے میں انویسمنٹ کم ہے اور پروفٹ تھوڑا ہے لیکن یقینی ہے میں نے کہا وہ لاکے گھر میں ڈال دو انڈے بچے پیدا ہوں گے ان کو لے جا کے مارکیٹ میں بولو نا بیچ دو سمجھتا ہے تو میں نے کہا آپ اپنا تجربہ شیئر کیا کہ میں نے بڑے بڑے غریبوں کو کروڑ پتی ہوتے ہوئے اس کاروبار میں دیکھا ہے بڑے بڑے غریبوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے محنت سے یہ کام کیا نا بہت پیسہ کمالی ہے انہوں نے لیکن اس میں لاؤس بھی بہت ہے تو وہ پرندہ نہ خریدو جس میں لاؤس کا چانس ہو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا یہ جو پرندے آتے ہیں نا یہ کیا نام چکس جو آتی ہیں بلیک چک اور وائٹ چک آیا کرتی تھی ایک یاد ہوگا اس کے قیمتیں آسمانوں پہ پہنچی ہوئی تھی میں نے نہیں خریدی تھی اس دور میں بھی میں نے اپنے گھر میں پرندے لے کے ڈالے ہوئے تھے برڈز بزنس کی نیت سے وہ سستے والے پرندے ڈالے ہوئے تھے بہت زیادہ پیدا ہوتے تھے تو اس وقت میں آزاد گھوم سکتا تھا میں خود جا کے یہ کام کرتا تھا اتوار بزار جا کے کسی کو بھی پہنا کے آگیا تو میرے پان گھٹکے کا خرچہ نکل آتا تھا اس سے میں وہ پان کھاتا نہیں نہ گھٹکہ کھاتا ہوں پان گھٹکے کا مطلب میرے جتنے دائیں بائیں اس وقت میری تین تھی مادرت کے ساتھ تو میرے پان گھٹکے کا خرچہ اس سے بولو نا نکل آتا تھا ہمارے دوست نے کہا مفتی صاحب یہ کیا کر رہے ہو یار یہ آپ سستے والے چکس لیے ہوئیں آپ نے بلیک چک اور وائٹ چک لو اس سے یہ ہوگا کہ ایک جوڑا پانچ چھ ہزار کا بکے گا اور جب سو بیچیں گے تو پانچ ہزار کو سو سے آپ ضرب دیں تو دیکھو فلاں نے گاڑی خرید لی فلاں نے میں نے کہا بھائی یہ مسنوئی چیز ہے تو انہوں نے کیا کیا کئی لاکھ روپے کا سیٹ اپ ڈالا بلیک چک اور وائٹ چک کے انڈے بچے دے دنہ دن ایک دم گئے اتنا پیسہ آنا شروع ہوا اس کے بعد بلیک چک اور وائٹ چک کی قیمتیں دھڑام سے جب نیچے آئی ہیں تو وہ بھی دھڑام سے کووے میں چلے گئے نیچے بھی نہیں سمجھ میں آرہے کی نہیں آرہے بات نہیں آرہی میرا خیال ہے تو یہ جب آپ دماغ بنا لیتے ہو کہ ہر مہینے منتھلی اتنا اور پھر کچھ موٹیویشنل سپیکر جو بے وقوف تنین ہے وہ آپ کو اللو بھی بنا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ اللو بن جاتے ہو تو رزق اللہ کے ہاتھ میں بھائی آپ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دو چیزوں میں سے اختیار دیا جاتا تھا اپشن ہوتا تھا آپ کے پاس ہمیشہ وہ اپشن اختیار کرتے جس میں نفع بے شک کم ہو لیکن نقصان کا اندیشہ نہ ہو رزق نہ ہو اس میں ہمارا نوجوان رزق لے کے پیسے نوٹ چھاپنے کی کوشش کرتا ہے سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو تو میں نے دیکھا ہے جو زیادہ کاروبار کی باتیں کرتے ہیں وہ کاروبار کرتے نہیں ہیں اور جو کرتے ہیں وہ باتیں نہیں کرتے وہ مارکٹ میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں میں نے ایسے سے لوگوں کو دیکھا ہے تھوڑے تھوڑے پیسوں پہ انہوں نے بزنس کیا اور اللہ نے کرونپتی بنا دیا اچھا وہ دو لانڈے آئے تھے کراچی کے وہ یہ بھی پوچھ رہے تھے مجھ صاحب ہم بڑی انویسمنٹ کے لیے ادھار لینا چاہتے ہیں کسی سے تو ہم چاہتے ہیں کہ ادھار میں نے کہا یہ ہماقت کبھی نہ کرنا جتنے پیسے تمہاری جیم میں ہیں اس سے شروع کرو ادھار کبھی بھی بولو مت لو برنہ یہ ہوگا کہ ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی اپنے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے وہ محنت کے ساتھ ہوتا ہے دوسروں کے پیسوں سے جو کام ہوتا ہے میرے بھائی وہ اس میں فری پھوکڑ کے پیسے ملتے ہیں اس میں کام نہیں ہوتا جب اپنے پیسوں سے ہوگا نہیں کہ یہ میرے گھٹکے کے پیسے تھے آج میں گھٹکا بچھا